راج کندرہ والے معاملے پر اب کنگنا رنات بھی کوت پڑی ہیں کنگنا رنات نے کیا کہا ہے راج کندرہ والے کیس پر یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں جب یہ کہا کہ میزان جعفری کی ڈیبیو فلم ہے ہنگامہ ٹو شلپہ شیٹی کے ساتھ تو مجھے کئی لوگوں نے یہ بتایا کہ ان کا ڈیبیو پہلے ہی ہو چکایا حالانکہ مجھے بلکل بھی یاد نہیں تھا کہ ان کا کب ڈیبیو ہوا تو میں معافی مانگتا ہوں یہ ان کی ڈیبیو فلم نہیں ہے یہ ان کی دوسری فلم ہے یا شاید وہ فلم ہے جس کے لیے سب سے زیادہ ہنگامہ ہو رہا تھا خیر اب یہ ہنگامہ دوسری طرف مر چکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کنگنا رنات کی کنگنا رنات بولوڈ میں ہونے والی ہر گھٹنا پر اپنا زور شور سے ریاکشن دیتی ہیں لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کنگنا رنات راج کندرہ والے معاملے پر بھی کچھ بولیں گے اور انہوں نے جو کہا ہے وہ کافی حیران کرنے والا ہے انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ وہ ایک فلم بنا کر بولوڈ کی اصلیت دکھانا چاہتی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے فلم بنانی بھی شروع کر دی ہے انہوں نے اگزیکٹلی کیا کہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ لکھتی ہیں یہی وہ وجہ ہے جس کے کاران میں مووی انڈسٹری کو گٹر کہتی ہوں یہ کنگنا رنات کہنے ہیں ہر وہ چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی میں جلد ہی اپنی اپکامنگ پروڈکشن فلم جس کا نام ٹیکو ویڈز شیرو ہے کے ذریعے بولی ووڈ بریکٹ میں لکھتی ہیں بولی ووڈ کو ایکچھلی انہوں نے بولی ووڈ ہی لکھا ہے بریکٹ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بولی ووڈ کو ایکسپوز کرنے والی آگے لکھتی ہیں ہمیں کریٹیو انڈسٹری میں سٹرانگ ویلیو والے سسٹم اور اس کا خیال رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے بتا دو میں کی اس سمجھ جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اب آپ ایک بات پر غور کیجئے یہ جو فلم بنا رہی ہیں کنگنا اس میں انہوں نے اپنے ساتھ لیا ہے نوازدین صدقی کو نوازدین صدقی پشلی بار ان دنوں خبروں میں آئے تھے جب بہت سارے فلم سٹارز مالڈیوز جا رہے تھے اور پچرز پوسٹ کر رہے تھے یہ ٹھیک وہی وقت تھا جب ہم سب عام لوگ اپنے گھروں میں قیت تھے اور اس وقت نوازدین صدقی نے بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا تھا انہوں نے سیدھے طور پر کہا تھا کہ یہ جو مالڈیوز کی پکچرز پوسٹ کر رہے ہیں بولیوڈ کے سیلیبیٹیز یہ ٹھیک ایسا ہے کہ آپ کسی بھوکے کے سامنے چھپن بھوک کی تھالی رکھ کر اسے چڑھا رہے ہو اس کی گریبی کا مزاک اڑا رہے ہو نوازدین صدقی بھی بہت ہمبل بیکگراؤنڈ سے آتے ہیں بہت نیچے سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا اور آج جس مقام پر کھڑے ہیں بہت سے لوگ اس کا صرف سپنا ہی دیکھ پاتے ہیں کنگنرنات بھی بہت ہمبل بیکگراؤنڈ سے آتی ہیں اور بیسے میں جب یہ دو بڑے ایسے لوگ جو بہت ہی نورمل بیکگراؤنڈ سے آتے ہیں اور اپنا ایک بہت بڑا مقام انہوں نے بنایا ہے اور وہ ایک فلم لے کر آ رہے ہیں خاص کر کنگنہ کہ یہ پہلی ڈیجٹل فلم ہوگی اور اس کے بارے میں اگر کنگنہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں بالوڈ کا کچھا چٹھا کھولنے والی ہوں اس فلم کے ذریعے تو نشت طور پر بہت کچھ ایسا ہوگا جو اس کے ذریعے سامنے آنے والا ہے مجھے انتظار ہے آپ لوگوں کے کومنٹس پڑھنے کا میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ جس خبر کو جس طرح سے دیکھا جانا چاہیے اس کو میں اسی طرح سے اپنے پر رکھوں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا تو امید ہے کہ آپ کو میرا کانٹنٹ سمجھ میں آ رہا ہوگا پسند آ رہا ہوگا اگر کچھ بھی شکایت ہے یا آپ کو سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں منڈے ٹو فرائیڈے روزانہ رات نو بجے لائیو آتا ہوں جس میں ہم اس دن کی خبروں پر بھی بات کرتے ہیں اور ہر اس مدے پر بات کرتے ہیں جس پر بات ہونی چاہیے آج رات بھی آپ میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں رات نو بجے جیسے آپ کل اور پرسن جڑے تھے تو کل ملا کر کوشش یہی ہے کہ ہم کچھ الگ کریں اور وہ کریں جو ہونا چاہیے پر ہو نہیں رہا ہے